پھر فرمایے کہ فرمایے کہ اور جن لوگوں نے مرزد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے تھوڑا سا پسمندر میں بیان کر دوں پھر اس کا آیت کا ترجمہ آپ کو سنجھنا آئے گا پوری تفسیر بھی سنجھا جائے گی مرافق ان میں ایک مسجد بنائی تھی اب یہ بھی دیکھ لیجئے مرافق جو مسجد بنائی تا ان کا کیا عشر ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہوں مسلمانوں کو وہ ایک شخص تھا آمیر ابو آمیر راہب یہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور اسلام کے ظہور سے پہلے یہ عیسائی ہو گیا تھا یا یہودی ہو گیا تھا اور خوب عبادت میں لگ گیا تھا لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عزت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور آپ کی اس نے عزت دیکھی تو یہ بغز میں مبتلا ہو گیا اور آپ کی مخالفت کرنے لگا آپ کو اس میں مرافق ان کے ایک جماعت بنا لی اپنے لوگوں کی اور یہاں تک کہ یہ مقام عزت فرما چلا گیا اور وہاں پہ جا کے کفار کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ اکساتا رہا ہے تو غزوہ اہود ہوا تھا وہ اسی کی کوششوں کے وجہ سے ہوا تھا انہیں عرب کے سارے کافروں کو اٹھا لیا تھا کہ چلو چلو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ اہود میں پہنچے تو یہ ابو عامر مرافق راہب یہ سامنے آ گیا اچھا ظاہری طور پر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا لیکن پھر چلا گیا تو اس لئے مرافق اہود ہونے لگا تو یہ آیا جنگ سے پہلے انساریوں کے پاس تاکہ ان کو بہکا ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور آگے کہنا گا کہ میری قوم کے لوگوں تم باز آجاؤ اور اس شخص کا ساتھ چھوڑ دو ماذا اللہ تو انسار صحابہ اکرام نے اس کے نیوز کے نیوز کو ضلیل کر کے بگا دیا تو یہ جانے جگہ تو نبی علیہ السلام میں اس کو اسلام پیش کیا اسلام کی دعوت دی ایمان کی دعوت دی اس نے انگار کر دیا پھر آپ علیہ السلام میں اس کے لئے دعا زرر فرمائی اس کے خلاف دعا کی جسے ہم بد دعا کہتے ہیں لیکن حضور کا کوئی کام بھی بد نہیں ہے تو اس لئے علماء فرماتے ہیں دعا زرر تو اس کے حق میں زرر کی دعا فرمائی آپ میں جس کے بعد یہ حلاق ہوا ہے یہ شخص تو اس نے یہ مکہ موضوع میں چلا گیا تو اس نے مدینہ منورہ میں اپنے لوگ تیار کیے ہوئے تھے ان کو کہا کہ بھئی وہاں پر کوئی میرے لئے مسجد بناو کوئی میرے لئے کوئی اڈا بناو تاکہ میں آؤں تو وہاں پر آگے ریس ہوں اور ہمارے سارے کاموں کا مرکز بن جائے گا اور یہ اور وہ تو اس کے لوگوں نے جب نبی علیہ السلام غزوہ طبق کی تیاری کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے مسجد قبہ کے قریبی ایک مقام پر ایک مسجد بنا لی اور جمعہ کے دن ان لوگوں نے مسجد بنائی تھی تو جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین دن اس میں نماز بھی پڑی جب نبی علیہ السلام تشریف لائے غزوہ طبق سے تو اللہ تبارک اتل نے آپ کو اطلاع دے دی تو آپ نے جو ہے پھر صحابہ کو بھیجا جاؤ جا کے اس مسجد کو جلا دو جب یہ صحابہ کام جلانے کے لیے آئے تو کہنے نہیں نہیں ہم نے تو لوگوں کی آسانی کے لیے مسجد بنائی ہے مسجد نبی دور پڑ دی ہے لوگوں کو تو جو گاؤں دیاد کے بڑے لوگیں اتنا چل نہیں سکتے ان کی آسانی کے لیے ہم نے مسجد بنائی تھی اور یہ اور وہ ہم نے تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی آج ہر شخصے ہی بولتا لیکن ان کی مسجدیں جو ہے وہ ان کے جنگ کے اڈے بنے ہوئے ہیں آپ سمجھ رہوں گے میں کن لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں اخبارات میں آتے ہیں اسلے نکلتے ہیں وہاں سے لار مسجد دیکھیں نہیں آئے ٹیلیزن میں بھی اس کا دکھایا تھا اخبارات میں بھی آئے تھی تو وہ مسلمانوں کو تفرقہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ ہماری مسجد ہے اور کتنی مسجد اہل سنت کی ہے جاؤ کوئی بندوق تو دکھا دو وہاں پہ الحمدللہ بالکل ساتھ ستری مسجد ہیں صرف اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر قرآن کی تعلیمات ہوتی ہے کوئی سی چیز نہیں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں پر آئے چھابہ مارکے دیکھیں دیکھ لیں کچھ نہیں ملے گا ان کو بھی پتا کہ کون سے مسجد کس لئے بنی ہوئی ہے مگر وہی مرافقت ہے نا کہ سب راضی رہے ہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے تو اس لئے ان کی چل رہی ہے تو مرافقت ان نے بھی یہ کام کیا تھا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین التخدو اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہچانے کو مسلمانوں کو نقصان پہچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو مسلمانوں میں تفرق ڈالنے کو مسجد بنائی ہے اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ رسول کا مخالف ہے یعنی ابو عامر راہیب کے لئے اڈا بنایا ہے اس کے لئے کمین کا برائی تھی تو اللہ فرماتا وَلَا يَحْلِفُنَّا اِنْ عَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا وہ ضرور قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ہم نے تو بلائی کے لئے بنایتی ہے آج ان سے جا کے پوچھ لو یہ بھی یہی کام کرتے ہیں لیکن اصلی کے گھڑ بنایا ہیں سمجھ رہا ہے بات لیکن قسمیں کھاکا کے بولیں گے یہ ہمارا کام تو اچھا ہی کا ہے ہمارا تو کوئی برائی کا ارادہ نہیں ہے وَاللَّهُ يَشْعَدُوا إِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں تو عزیزانہ محترم یہ منافقین کا حال ہونا چاہیے تو اگر اسلامی حکومت ہو تین منافقین کو ایسے ہی صاف کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اسلامی نظام لائے